اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وان اور میں ہوں سنا کریم ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے ذکر ملک بھر میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کا کریں گے کراچی سے خیبر کئی علاقے ٹرانسمیشن لائن میں خرابی کے باعث بجلی سے محروم ہو گئے اسلام آباد لاہور کوئیٹا پشاور سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتل رہی کراچی شہر کا نوے فیصد حصہ بجلی سے محروم رہا لاہور سمیت فیصل آباد، توبا ٹیک سنگھ، سرگودہ، شورکورٹ، پیر محل اور ملتان بریجن سمیت دیگر کئی شہروں میں بھی بجلی کا بھٹا بیٹھ گیا گردو اور ڈی جی خان سے آنے والی سپلائی لائن ٹرپ ہونے سے پورا بلوچستان بجلی سے محروم رہا ذرائع کے مطابق گردو، مزفرگرد، جام شورو، حویلی، شاہ بہادر اور بلوکی پاور پلانٹس کی بندش کے باعث سسٹم کو بچانے کے لیے اینٹی ڈی سی سے فیوز کو بند کیا گیا ہے جس سے آئسکو، لیسکو، پیسکو کے الیکٹرک سمیت بیشتر علاقوں میں سبھ ساڑھے سات بجے سے بجلی بند ہے وزارت طوانائی حکام کے مطابق بیشتر شہروں میں بحالی کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں آئسکو ریجن کے بیشتر علاقوں میں بجلی بحال کی جا رہی ہے پشاور سپلائی کمپنی کے محدود تعداد میں گریڈ بحال کر دیے گئے ہیں کراچی شہر کا نوے فیصد حصہ بجلی سے اس وقت محروم ہے جبکہ لاہور سمیت فیصل آباد، ٹوپر ٹیکس سنگ، سرگوداش اور کورٹ پیر محل اور ملتان ریجن سمیت دیگر کئی شہروں میں بھی بجلی غائب ہے گڈو اور ڈی جی خان سے آنے والی سپلائی لائن ٹرپ ہونے سے پورا بلوچستان اس وقت بجلی سے محروم ہے اور پنجاب، خیبر پختونخواہ، سندھ اور ولوچستان کے متعدد شہروں میں بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کلر سیدہ، پس روڑ، لیا، قطپور، لیا، کمالیا، پنڈگے، پتوکی، منڈی، بہاودین، گجراوالا سمیت پنجاب بھر میں صبح ساڑھے سات بجے سے بجلی کی فراہمی موطل ہے فیصل آباد میں بجلی نہ ہونے سے سنتیں بند ہو گئی ہیں اور مزدور پریشان ہیں حیدر آباد، سکھر، لڑکانہ، ٹنڈولا یار، نیسر پور، جھنڈو، مری سمیت سن کے متعدد شہر بھی بجلی سے اس وقت محروم ہے کاروباری زندگی مفلو جو کر رہ گئی ہے چار سدہ مردان، نوشیرہ سمیت، خیبر پختونخواہ میں لائٹ غائب ہے بلوچستان میں بھی شہری بجلی نہ ہونے سے عذیت کا شکار ہے آزاد کشمیر میں بھمبر، نکیال، سمانی، رڈیال، سمیت دیگر شہروں میں بھی بجلی تحال نہیں ہے اور ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فرامی موطل ہے بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات حاصل کریں گی ملتان میں نمائندہ نیز ون حیدر عباس سے جو اس وقت پل واسل چاک میر میپ کو آفیس کے سامنے موجود ہیں جی حیدر بتائے گا جی بلکل ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن جس کی وجہ سے صبح سات بجے سے اب تک شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فرامی موطل ہو کر رہ گئی ہے یہاں پر بات کی جائے شہر کی تو بلکل شہر کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی کی فرامی موطل ہے یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے اور صبح سے لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر بات کیجئے شہری علاقوں کی تو بلکل جو مین اندرون شہر ہے وہاں پر بھی لائٹ نہیں ہے اس وقت گلگشت جو باہر کے علاقے وہاں نہیں ہیں شارکنے عالم نیو ملتان ممتازہ آباد چوک شہاباس اور پل واسل چوک سورج میانی یہ تمام علاقے ایسے ہیں جہاں پر صبح سے لائٹ نہیں ہے ملتان کے بیشتر علاقوں میں بجلی نہیں ہے حیدر آباس رپورٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب لاہور کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پر بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن سے معاملات زندگی درہم برہم ہو چکے ہیں اورنج ٹرین کا پائیا بھی رک گیا ہے سڑکوں پر مسافروں کا رش لگ چکا ہے ویگن اور چنگچی رکشے والوں کی چاندی ہو گئی ہے سکتہ ماری نمائندے سید عباس حیدر اس کی مور ملتان روڈ پر موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں جی بتائیے گا عباس اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور شہریوں کا کیا کہنا ہے جی بالکل آئی سوپ ساڑھے سات بجے کے قریب ملک بھر میں بجلی کا ایک بڑا بیک ڈاؤن ہوا ہے جس کی وجہ سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی جو بجلی ہے وہ غائب ہے ایک تو بجلی بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے جو بجلی بند ہوئی ہے اس کی وجہ سے اورین لائن ٹرین بھی بند ہو گئی ہے کیونکہ اورین لائن ٹرین جو ہے وہ بجلی سے چلتی ہے اور بریک ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ بجلی ہے نہیں اس کی وجہ سے اورین لائن ٹرین بند ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہماری شہریوں سے بات ہوئی ان کے یہ کہنا ہے کہ اوریلائن ٹرین بند ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات اس لیے ہیں کہ یہ ایک سستی سواری جو حکومت کی طرف سے سہولت ملی تھی وہ اب فیلال بند پڑی ہے اب انہیں مہنگے رکشوں پر قرائے بھر کر جو ہے اور بسوں پر قرائے بھر کر جو ہے وہ جانے پڑیں گے جس کے وجہ سے انہیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے اور واپنا سے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ بجلی کا جو بریک ڈاؤن ہے اسے جلدی اس کا مسئلہ کر کے اوریلائن ٹرین کو جلد بحال کیا جائے اور میں بھی بجلی کی بڑے بریک ڈاؤن سے معاملات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں اورنج ٹرین کا پائیا بھی رک گیا ہے سڑکوں پر مسافروں کا رش لگ چکا ہے تفصیلات بتا رہے تھے سید ابباس حیدر بہت شکریہ آپ کا ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن نیشنل گریڈ میں خلل بریک ڈاؤن کا ممکنہ سبب ہے بجلی کی مکمل بحالی میں پانچ سے چھ گھنٹے لگ سکتے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ترجمان کے الیکٹرکہ یہ بتانا ہے کہ شہر کا نوے فیصد حصہ بجلی سے اس وقت محروم ہے نیشنل گریڈ میں خلل بریک ڈاؤن کا ممکنہ سبب بنا ہے بجلی کی مکمل بحالی میں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے لگ سکتے ہیں اور اسی حوالے سے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ملک میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن پر نیپرا نے نوٹس لے لیا ہے انٹی ڈی سی سے فوری طور پر ریپورٹ طلب کر لی ہے حکام کا کہنا ہے کہ ماضی میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے نیپرا ہدایات جاری کرتا رہا ہے بلیک آؤٹ اور ٹاور گرنے کے واقعات پر جرمانے بھی آئیت کیے جا چکے ہیں تو ملک میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن پر نیپرا کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے انٹی ڈی سی سے فوری طور پر ریپورٹ طلب کی گئی ہے جبکہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے نیپرا کی جانب سے ہدایت جاری کی جاتی رہی ہیں بلیک آؤٹ اور ٹاور گرنے کے واقعات پر جرمانے بھی آئیت کیے گئے آگے بڑھیں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ فاقی وزیر تبانائے خورم دستگیر نے ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کے بریک ڈاؤن کو بڑا فالٹ ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے کہا بجلی کا کوئی بڑا فالٹ نہیں آیا ہے خورم دستگیر کا کہنا تھا کہ موسم اس ارواہ میں چونکہ بجلی کی طلب کم ہوتی ہے اس لئے سسٹم کو رات کے وقت زیادہ تر بند کر دیا جاتا ہے سبسسٹم آن کرتے وقت جام شوروں اور دادوں کے درمیان فریکنسی کی کمی کی وجہ سے بجلی کا یہ بریک ڈاؤن ہوا چند ہی گھنٹوں میں بجلی مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی اور کراچی سے خبر دیں کہ ملک میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن سے مطالق بریک ڈاؤن کے باعث کراچی میں وارٹر بورڈ کی تمام پمپنگ اسٹیشن مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں وارٹر بورڈ حکام کے مطابق پمپنگ بند ہونے کے باعث شہر میں آرزی طور پر پانی کی فراہمی بھی موطل ہو گئی ہے وارٹر بورڈ حکام کے مطابق بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے وارٹر بورڈ انتظامیہ کے الیکٹرک سے مکمل رابطے میں بھی ہے شہریوں کی مشورہ ہے کہ پانی کا زیانہ نہ کریں اور پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کراچی ائرپورٹ پر کے الیکٹرک سے ملنے والی بجلی موطل پی آئی اے ہیڈ آفیس میں بھی بجلی بند ہونے سے آپریشنل امور متاثر ہوئے ہیں سیویل ایوییشن ہیڈکورٹر سمیت ائرپورٹ کی انسٹالیشن کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ذرائع کے مطابق ائرپورٹ پر اہم مقامات پر جنوریٹر چلا کر بجلی فراہمی شروع کر دی گئی ہے دوسری جانب بجلی بریکڈاؤن میں ملک کے بڑے ائرپورٹ پر متبادل نظام سے بجلی کی فراہمی جاری ہے ملک کے بڑے ائرپورٹ پر بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ساتھ رہے گا ویلکم بیک یہ آپ کو بتائیں کہ حکومت کا بھکی اور حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹس کو فروخت کرنے کا منصوبہ وزیر خزانہ اس آگڈار دو روزہ دورے پر قطر روانہ اس آگڈار قطر سے تبانہ تجارت اور سرمایہ کاری کے امور پر مذاکرات کریں گے قطر کراچی اور اسلام آباد ائرپورٹ کے لیے سرمایہ کاری میں بھی دلچسپی رکھتا ہے کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے راہیل حسن سے راہیل حسن بتائی گا وزیر خزانہ ساگڈار دو روزہ دورے پر قطر روانہ ہو گئے ہیں تبانہ تجارت اور سرمایہ کاری کے اہم جو ہیں معاہدوں پر بھی دستخط ہونے ہیں اور اس حوالے سے مذاکرات بھی کیے جانے ہیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے تو حکومت کا بھی کی اور حویلی بہادر شاہ پاورپلانٹس کو فروغ کرنے کا منصوبہ وفاقی وزیر خزانہ اس آگڈار آپ کو بتاتے چلیں کہ دو روزہ دورے پر قطر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور اس آگڈار قطر سے تبانہی تجارت اور سرمایہ کاری کے امور پر مذاکرات کریں گے قطر کراچی اور اسلامباد ائرپورٹ کے لیے سرمایہ کاری میں بھی دلچسپی رکھتا ہے کیا تفصیلات ہیں راہیل حسن بتائے گا اس حوالے سے آپ دیکھئے وفاقی وزیر خزانہ اس آگڈار قطر کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں اور وزیر خزانہ قطر سے تبانہی تجارت اور سرمایہ کاری کے امور پر مذاکرات کریں گے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بکی تو اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ قطر سے تبانہی تجارت سرمایہ کاری کے امور پر مذاکرات کریں گے حکومت بکی اویلی بہادرشاہ پاور پلانٹس کو قطر کو فروغ کرنا چاہتی ہے قطر کراچی اسلامباد ائرپورٹ کے لیے سرمایہ کاری میں بھی دلچسپی رکھتا ہے وزیر خزانہ ساگڈار کل وطن واپس بھی پہنچ جائیں گے راہل حسن اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس اور سیکریٹریٹ کو شورٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی کے پیش نظر تین روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے امارت میں چند مقامات پر برقے چنگاریاں اٹھی جانچ کے دوران پتا چلا کہ امارت کے حساس بجلی اور آڈیو ویڈیو آلات کے تار کترے ہوئے پائے گئے جس پر سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کے دفاتر تین روز بند رکھنے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے تمام ملازمین اپنے گھروں سے کام کریں گے اسپیکر راجب پرویز اشرف اور چیرمن سینٹ سادق سنجرانی نے نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کی ہدایت بھی کر دی ہے اور طریقہ انصاف نے چب والس ارکان کے اسطیفے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے مرکزی سیکریٹری جنرل اسد عمر نے ٹوئٹ کیا ہے کہ تحال اسمبلی ارکان کے اسطیفے قبول نہیں کر رہے اس لئے پارٹی چیرمن کی ہدایت کے مطابق چب والس ارکان اسمبلی نے اپنے اسطیفے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایمیل کر دی ہے اس حوالے سے اگلا قدم اپوزشن لیڈر کی نامزدگی ہوگا تو تحریک انصاف نے چب والس ارکان کے اسطیفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے مرکز سیکریٹری جنرل اسد امر نے اس حوالے سے ٹوئٹ کیا ہے اس لیے پارٹی چیرمن کی ہدایت کے مطابق چب والس ارکان اسمبلی نے اپنے اسطیفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایمیل کر دی گئی ہے اگلا قدم اپوزشن لیڈر کی نامزدگی ہوگی سابق وفاقی وزیر فیصلہ چالدری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی نے سپیکر قومی اسمبلی سے لیڈر آف اپوزشن اور پارلیمانی پارٹی کے عوضے تحریک انصاف کو دینے کیلئے استیفے واپس لے لیا ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے وزیر فواد چالدری کی جانب سے ٹوئٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد جالی اپوزشن لیڈر سے جان چھڑانا ہے اور اعتماد کے ووٹ میں لوٹوں کو شہباد شریف کو ووٹ دینے سے روکنا ہے تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی نے سپیکر قومی اسمبلی سے لیڈر آف اپوزشن اور پارلیمانی پارٹی کے عہد تحریک انصاف کو دینے کیلئے استیفے واپس لے لیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ تحریک انصاف کے چوالی سرکان قومی اسمبلی کا استیفے واپس لینے کا فیصلہ پی ٹی آئی ارکین نے سپیکر ہاؤس داخلے کی اجازت نہ ملنے پر الیکشن کمیشن آف کے باہر دھرنا دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف کے مرکزی گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے خاردار تاریں لگا کر الیکشن کمیشن آف کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے عراقین کو سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی ادم دستیابی کے باعث سپیکر ہاؤس جانے سے روکا گیا تھا جس پر الیکشن کمیشن آف کے سامنے پہنچ سراپا احتجاج ہیں تحریک انصاف کے چوالیس عراقین قومی اسمبلی کا استیفع واپس لینے کا فیصلہ پی ٹی آئی عراقین نے سپیکر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر الیکشن کمیشن آف کے باہر دھرنا دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف کے مرکزی گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ خاردار تاریں لگا کر الیکشن کمیشن آف کے راستوں کو بھی روک دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ انصاف کے عراقین کو سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی عدم دستیابی کے باعث سپیکر ہاؤس جانے سے روکا گیا تھا جس پر وہ الیکشن کمیشن آف کے سامنے پہنچ سرا پا احتجاج ہیں اور یہاں پر اپنی ناظرین کو آگاہ کریں کہ تاریخ انصاف کے چب والی سرا کی قومی اسمبلی نے اسمبلی سیکرٹریٹ کو آگاہ کر دیا ہے پی ٹی آئی راکین نے موقف اپنایا ہے کہ سپیکر اگر ہمارے اسمبلی منظور کرتے ہیں تب بھی انہیں ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے تفصیلات کیا ہیں جانے کے اپنے نمائند حافظ عبد الماجد سے حافظ عبد الماجد آگاہ کیجئے گا پہلے تو پی ٹی آئی والے اسطیفے منظور کرنے کے مطالبہ کر رہی تھی اب جب سپیکر کے جانے سے اسطیفے منظور کر لیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ پہنچ گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائ نہ کریں آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا وجوہات ہیں اس کی جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے جو عراقین قومی اسمبلی ہیں جب سپیکر قومی اسمبلی نے ان کے اسطیفے منظور کیے تھے اس کے بعد مبخوری طور پر سپیکر سے ملاقات کے لیے گزشت دنوں قومی اسمبلی جانا چاہ رہے تھے لیکن وہاں ملاقات نہ ہوئی آج چونکہ سنوار ہے اور دوبارہ دفاتر بھی کھل گئے لیکن قومی اسمبلی جو ہے وہ تین دن کے لیے بند کر دی گئی لیکن جو قومی اسمبلی کے عراقین ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ صبح سویرے سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے لیے اسمبلی سیکریٹر پہنچے تو اسمبلی کے گیٹ جو آگے سے بند تھے اور ان کو بتایا گیا کہ چونکہ قومی اسمبلی بند ہے اس لیے آپ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی اور نہ ہی افسر وہاں موجود ہے اس کے بعد تمام عراقین سپیکر ہاؤس اس کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہاں انہوں نے دھرنا بھی دیا اور ایسجاج بھی کیا جس کے بعد تمام عراقین نے یہ فیصلہ کیا جو لسٹ جاری کی گئی ہے چوالیس عراقین کی ان عراقین کو لے کہ یہاں آمی ڈوگر اور ریاض فتیانہ جو ہیں وہ یہاں الیکشن کمیشن کے پہنچے اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تاہم جب یہاں پہنچے تو الیکشن کمیشن کے جو گیٹ تھے وہ بند کر دیے گئے پولیس کی باری رفی جو ہے وہ تیونات کر دی گئی خاردار تارے بھی لگا دی گئی جس کے بعد تھوڑی دیر تک اندر رابطے ہوتے رہے اور رابطوں کے بعد دو عراقین جس میں ریاض فتیانہ اور آمیر ڈوگر کو الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دونوں عراقین جو ہے وہ الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے لئے الیکشن کمیشن آفس پہنچ چکے ہیں اور وہاں وہ الیکشن کمیشن حکام کو بتائیں گے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے جو عصیفوں کی منظوری کے لئے لسٹ بھیجی ہے وہ ہمارے رہے ہیں کہ ہمارے جو صیفے ہیں وہ منظور نہ کیا جائے جی اچھا ماجد یہ بھی بتا دیجئے گا اس وقت پی ٹی آئی جو عراقین ہے اور رہنوما ہے اس وقت سراپا ہے تجاز ہیں الیکشن کمیشن دفتر کے باہر ذرائع کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اب ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے سپیکر کی جانس جب اسطیفے منظور کر لیے گئے اور یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن پہنچ گیا اور یہ پروسس جاری ہے کہ دی نوٹیفائی کیا جائے تو کیا ایسی گنجائش ہے کہ ان کو دی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جی بالکل یہ تو الیکشن کمیشن حکام جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی جس طرح ان کے اسطیفے منظور کیے ہیں اس جو درخواست دی اس میں وقف بھی اختیار کیا گیا ہے انہوں نے فردن فردن کسی ملاقات نہیں کی اور اس ملاقات کے بغیر ہی انہوں نے ہمارے اسطیفے منظور کی ہیں تو یہ منظور نہ کی جائے ان کی طرف سے جو لسٹ آئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن حکام جو ہے وہ کیا موقع اختیار کرتے ہیں کیا سامنے رکھتے ہیں تاہم کوشش یہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی وہ کس طرح ان کے جو اسطیفے ہیں وہ منظور نہ کی جائے اور دوبارہ تو ہمی اسمبلی میں واپس جائے اور سیح ہے الیکشن کمیشن کے باہر اس وقت پی ٹی آئی رہنماؤں سراب اعتجاج بھی اور پی ٹی آئی ارکان نے موقف اپنایا کہ سپیکر اگر ہمارے اسطیفے کڑرتے ہیں تب بھی انہیں ڈی نوٹیفائ نہ کیا جائے تفصیلات بتا رہے تھے ہمارے نمائندے حافظ عبد الماجید بہت شکریہ آپ کا